اسلام علیکم خواتین و حضرات یہ ہے آج اسلام اور میں ہوں خالد ملک سب سے پہلے بات تو یہ کہ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ آپ کے بھرپور فیڈبیک سجیشنز کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروجیکٹ کو اس پروگرام کو سرہا ہے اور اسی طرح اپنے سجیشنز ضرور بھیجئے گا اور ایک اہم بات اپنی سوالات واتس ایپ ویڈیو کے ذریعے اس نمبر جو آپ کے سکرینز پر نظر آ رہا ہے اس نمبر پر ضرور بھیجئے گا تھوڑا بہاری ہے روح پر بھی اور دل پر بھی سزا اور جزا لیکن اس سے پہلے کہاں موضوع کے طرف جائیں میں دعوتی نہ چاہوں گا ہمارے مذہبی سکولر استاد محترم جو ہمارے پورے سفر میں ساتھ دے رہے ہیں جناب ڈاکٹر خالد زہیر صاحب السلام علیکم ڈاکٹر خالد زہیر وآلیکم السلام امید ہے کہ آپ پلکل ٹھیک تھاک ہوں گے ڈاکٹر خالد زہیر میں نے یہ انٹرڈکشن میں کہا کہ آج کا جو موضوع ہے تھوڑا بہاری ہے کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں سے ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے جی میڈیا پر اور اخباروں پر اور ڈیوز چینلز پر سزا اور جزا کے حوالے سے میں توہاں یہاں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سزا اور جزا اس کا فیصلہ کرنے والا کون ہے ظاہری سے بات ہے اولین تو رب فیصلہ کرنے والا ہے سزا اور جزا کے حوالے سے کیونکہ وہی العدل اور الحکم ہے لیکن چونکہ ہم انسان ہیں اور اس دنیا میں رہتے ہیں تو اپنے بنائے میں بھی کچھ یہاں اس دنیا میں قوانین ہیں جس کی بنیاد پر لو اینڈ آرڈر میٹین کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان قوانین کے بنیاد پر میں اور آپ ایک عدل پسند معاشرے میں رہ سکتے ہیں آپ کو شاید میرا اشارہ شاید سمجھ میں آگیا ہو میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے جانا چاہ رہا ہوں دو ہزار اٹھارہ جب ننی مونی زینب کے ساتھ جو خوفناک دردناک واقعہ پیش آئے جس کے بعد عوام شور کرنے لگے کہ جو قوانین پہلے سے موجود تھے وہ دوبارہ سے پھر سیریسلی لے گیا ایمپلیمنٹیشن ہوئی ڈیجیٹل ایپس بنے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کیس کے بعد ریپ کے واقعات کیوں دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں پھر تھوڑی عرصے پہلے موٹر وے کا انسیڈنٹ بھی آپ نے سنا اور پڑھا اخباروں میں آن لائن رسالوں میں نیوز آرٹیکلز اور نیوز چینلز میں اب روزانہ آپ ریپ کے حوالے سے خبریں پڑھ رہے ہیں ایک دفعہ پھر یہ سوال اٹھا ہے کہ سزا اور جزا سزا کیا ہونی چاہیے کیا کیپٹل پانشمنٹ ہی حل ہیں اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس پرابلم کا حل سزا اور جزا ہمیں ایک عجیب کنفیوزن میں مبتلا ہے ڈاکٹر خالد زہیر ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر خالد جیسے میں نے پہلے آز کے یہ تھوڑا میری لئے بھاری ہو یقیناً آپ کے لئے بھاری ہوگا کہ دن بہ دن ہم یہ خبریں پڑھ رہے ہیں کہ یہاں اس چہر میں یہ ہو گیا اس دعوے میں یہ ہوا یہ ہوا یہ آخر ایک عدل پسند معاشرے کی اشارہی نشانی تو نہیں ہے یقین کوئی شبہ نہیں ہمارے معاشرے میں عدل انصاف اور قانون کی پاسداری کا شدید فقدان ہے اور اس بارے میں ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے کہ ہمارا قانون وہ جو بھی ہے وہ ہمارا محافظ ہے ہم کو اس کو ہر حال میں سنجیدگی سے لینا ہے اور اس کی پاسداری کرنی ہے اس پر عمل کرنا ہے خالد صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قانون کے معاملے میں یہ رویہ اختیار کریں کہ جب چاہیں جہاں چاہیں اس کی دھجیاں اڑا دیں اور آپ کو کوئی پروا بھی نہ ہو آپ اس پر باقاعدہ خوش ہوں آپ فخر کریں اور دوسرے معاملات میں آپ یہ چاہیں کہ قانون کی سخت پابندی ہو یہ تربیت ہمیں پورے معاشرے کی کرنی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک میں دہرارہ ہوں اوپر سے لے کے نیچے تک کہ یہ ملکی قانون ہم سب کے لیے بہت اہم ہے اس کی وائلیشن کوئی بھی کرتا ہے تو اس کو قانون کے مطابق جو قرار واقعی سزا ہے وہ ملنی چاہیے اب میں آپ کے اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو گھناؤنے جرائم ہو رہے ہیں بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس کی کیا سزا ہونی چاہیے دیکھیں آپ نے بالکل صحیح انٹرڈکشن میں بیان کر دیا کہ سب سے پہلے تو عالم کا پروردگار ہے کہ جو یہ حق رکھتا ہے اختیار رکھتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کس جرم کی کیا سزا ہو اس نے اپنے دین میں ان معاملات میں ایک تقسیم کر دی ہے بعض جرائم ایسے ہیں کہ جن کا اس نے خود سے فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کی سزا یہ ہے ان کو حدود کہتے ہیں یہ بنیادی طور پر پانچ سزائیں ہیں یعنی چوری کی سزا ہے قتل کی سزا ہے کسی کے اوپر الزام لگانے کی کسی کے پاک دامنی پر الزام لگانے کی سزا ہے زنا کی سزا ہے اور زمین میں فساد مچانے کی فساد فی الارض کی سزا ہے یہ پانچ سزائیں ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں یہ سزائیں ظاہر ہے کہ اگر کوئی اس نویت کا جرم ہوگا کہ جن کی یہ سزائیں ہیں تو پھر ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں گے اپنی جانب سے کچھ نہیں کریں گے اپنی جانب سے تو صرف اتنا احتمام کریں گے کہ مجرموں کے مجرم ہونے کو ہم ثابت کریں کسی بے قصور کو سزا نہ ملے لیکن ان پانچ سزاؤں کے علاوہ اور بہت سے جرائم ہیں کہ جن کی سزائیں بہرحال ہم کو بحیثیت معاشرہ فیصلہ کرنا ہے تیہ کرنی ہیں اس کا اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ باہمی مشفرے سے ہوں گی امروہم شورہ بینہم اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت صحیح اللہ ہی کے قانون کی روشنی میں ہم نے ایک فورم بنایا ہوا ہے وہ ہماری پارلیمنٹ ہے اس میں ڈیبیٹ ڈسکشن ہونی چاہیے اور اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے میں بس ایک آخری بات اس زمن میں کرنا چاہتا ہوں یہ جو خاص جرائم ہیں جو ریپ کے جرائم ہیں یہ میری دانست میں وہ ظاہر ہے مجھ سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے یہ فساد فی الارض کے زمرے میں کیٹیگری میں آتے ہیں یہ اصل میں کھلا جرم ہے جو ایسے ہو رہا ہے کہ جس میں کرنے والے نے کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں رکھی اور اس نے زبردستی جان بوچ کر اپنی خواہش کے پھینٹ چڑھا دیا ایک معصوم بچی کو یا ایک بے گناہ عورت کو اس کی سزا قرآن مجید میں چار تجویز کی ہیں ایک یہ کہ ایسے مجرموں کو بے دردی سے قتل کر دیا جائے دوسری سزا یہ ہے کہ ان کو سولی پر چڑھایا جائے تیسرا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ اور ان کے پیر مخالف سمت سے کار دیا جائے اور چوتھا یہ ہے کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے ہمارے ہاں بہت سے علماء نے ملک بدر کرنے کے جگہ قید کی سزا کو بھی بیان کیا ہے میں یہ گرارش کرتا ہوں کہ اس معاملے میں میری اپنی آرڈنری انڈسٹینڈنگ میں جب اللہ تعالیٰ ایک سزا بیان کر چکے ہیں تو پھر ہمیں صرف اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس سزا کو کیسے نافذ کریں ٹھیک ہوگی ڈاکٹر خالد سزا اور جزا کا جو یہ موضوع ہے ایک اپیسوڈ کافی نہیں ہے لیکن کام کرتے ہیں کہ چلتے ہیں آج کے سوال جواب کا جو سلسلہ ہے پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں اسلام علیکم میرا سوال ہے کہ اسلام میں جزا اور سزا کا کیا میار ہے پلیس مجھ اس کا جواب دے دیجئے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں اس معاملے میں بات بیان فرمائی ہے وہ دو باتیں بیان فرمائی ہیں ایک تو یہ کہ جرم جتنا ہے سزا بھی اتنی ہونی چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں کمنچریٹ این اس کے مطابق ظاہر ہے یہ فیصلہ میں اور آپ تو مشکل سے کر سکتے ہیں بہرحال ڈیبیٹ ڈسکشن کے ساتھ کری سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جب کوئی اس طرح کا اپنا فیصلہ سناتا ہے تو وہ اپنی علم اور حکمت کے مطابق بلکل ٹھیک فیصلہ سناتا ہے اور دوسرا اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فیکٹر مقصد بیان کیا ہے وہ ہے عبرت یعنی ایک شخص نے ایک جرم کیا ہے اور وہ جرم پکڑا گیا ہے اور مجرم کا جرم ایسے ثابت ہو گیا ہے کہ اس کے بعد اب کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہا وہ کسی قسم کا یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو پھر اب اس کو باقی سوسائیٹی کے لیے عبرت کا نمونہ بننا چاہیے یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ باقی لوگوں کے لیے یہ سزا ایک ڈیٹرنٹ بن جائے اور دوسرے لوگ اس کی حمت نہ کر سکیں کہ وہ بھی اس طرح کا جرم آئندہ کریں یہ تھا آپ کا مال کا جواب ڈاکٹر خالد زہیر اور میں آج اسلام کے ساتھ چلتے ہیں بریک کی طرح ملکم بیک منہ نام خالد ملک ہے اور یہ ہے آج اسلام یاد دہانی کے لیے آپ اپنے سوالات اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں جو آپ کے سکرینز پر نظر آرہا ہے واتس اپ ویڈیو کے ذریعے سوال اور جواب کا سلسلہ جاری ہمارے مذہبی سکولر اور استاد محترم ڈاکٹر خالد زہیر کے ساتھ جو اس وقت ہمارے اس اپیسوڈ میں اور ہر آنے والے اپیسوڈ میں مشاءاللہ شامل ہوں گے چلتے ہیں اگلے سوال کے جانے اسلام علیکم میرے نام سروت ہے اور اپیسوڈ سے بلانگ کرتی ہیں میرے آج کا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات پڑھتے ہی سے بڑھ رہے ہیں تو اسلام میں اس کی کیا سزا ہے اور کیا تعلیمات ہیں دیکھیں زیادتی کے واقعات دو طرح کے ہیں ایک وہ ہیں کہ جس میں زیادتی تو ہوئی ہے لیکن کہیں چھپ چھپا کے ہوئی ہے اور اس کے لیے اس بات کا احتمام کیا ہے کہ وہ منظر عام پہ نہ آئیں بہت بڑی زیادتی ہے اس کی بھی سزا ہونی چاہیے لیکن بہرحال یہ جرم اس جرم سے فرق ہے کہ جو سر عام ہو جس میں جرم کرنے والے مجرموں نے اس بات کا کوئی خیال نہ رکھا ہو کہ وہ سڑک پر ایک سفر کرنے والی خاتون کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں یا گھر سے نکلنے والی ایک بچی کسی کام کے لیے نکلی ہے اس کو انہوں نے پکڑ لیا وہ جرم کے جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ زمین میں فساد ہے یعنی جس کے کرنے کے نتیجے میں عام معاشرے میں رہنے والا فرد خوف کی حالت میں مقتلع ہو جاتا ہے اس کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چار سزائیں ہیں جو سورہ مائدہ میں نے آپشن دیا ہے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جرم جرم میں فرق ہوتا ہے حالات حالات میں فرق ہوتے ہیں اس وجہ سے ججز کو قاضی حضرات کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس جرم کی معاملے میں کس قسم کی سزا دی جائے سو ظاہر ہے کہ یہ جو جرائم ہیں یہ نہایت ہی افسوسناک اور تشویشناک ہیں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ صرف سزاؤں سے کام نہیں بنے گا خواتین اور بچوں کا احترام اور دوسرے افراد کا احترام یہ ہمارے معاشرے میں افراد میں نوجوانوں میں خاص طور پر ایسے ہمیں تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے شامل کرنا ہوگا داخل کرنا ہوگا کہ جس کے بعد اس طرح کی سوچ ہی پیدا نہ ہو کہ ہم کسی دوسرے کو چاہے وہ کوئی بھی ہو میلی آنکھ سے دیکھیں شکریہ ڈاکٹر خالد زہیر چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف جی میں شادی کے امرہ کو مشکل بنا دیا گیا ہے کیا اس وجہ سے زنہ کی شرح ہمارے معاشر میں بڑھ گئی ہیں یا لوگوں کے دل سے خوف خدا ختم ہو گیا ہے پلیس اس کا چکھا دیجئے شکریہ دیکھئے ہمارے ہاں جو زنہ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اس کے بہت سے عوامل ہیں بہت سے فیکٹرز ہیں ان میں سے ایک فیکٹر ایک عامل یہ بھی ہے کہ بہت سے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیاں اب بہت دیر میں ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے ہی لڑکا اپنے پیر پہ کھڑا ہو اور منٹلی مچور ہو تو اس کی شادی ہونی چاہیے خواتین کے معاملے میں بھی ایسا ہونا چاہیے مگر میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ زنہ کا جو ایک ہمارے ہاں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اس کی انسیڈنس میں اس میں صرف لوگوں کی شادیاں نہ ہونا ہی کوئی بہت سے شادی شدہ لوگ انفورچنیٹلی زنہ میں ملوث ہوتے ہیں اس لئے ہمیں اس کے بارے میں فکر مند ہونا ہوگا دیکھئے یہ جو انسان کے اندر مجرمانہ رجحان پیدا ہوتا ہے اس کے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے لئے معاشرے میں کچھ تحریک کچھ انویٹیشن ہوتی ہے جو آپ کو نظر آتی ہے مرد اور عورت معاشرے میں ظاہر ہے کہ ملیں گے ان کی انٹریکشن ہوگی کام کاج کریں گے کاروبار ہوگا سکول کالج میں جائیں گے یہ سب بڑی فطری نیچنل چیز ہے اللہ کے دین نے اس سے نہیں رکا ہے البتہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اس بات کی ہدایت کی ہے کہ وہ جب انٹریکٹ کریں تو ان کے اندر دوسرے کے لئے عزت اور احترام ہونا چاہیے اس کے کچھ آداب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر تیس اور اکتیس نے بتائے ہیں جس میں نگاہ کی پاکیزگی ہے اپنے لباس کا بہاہیہ ہونا ہے اور نیت کو پاک ساف رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ خالد صاحب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح سے میڈیا میں چاہے وہ ٹیلیویجن میں ڈرامے ہوں چاہے وہ اشتہارات ہوں چاہے وہ کے مناظر اب اتنے عام دکھائے جاتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھنے کے بعد ممکن نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اپنے خیالات میں پاک ساف رکھ سکیں اور ایک بڑی تعداد میں لوگوں کے اندر وہ بھوک پیاس پیدا ہوتی ہے کہ جس کو جب وہ جائز طریقے سے پورا نہیں کر پاتے تو پھر وہ ناجائز امکانات ایوی نیوز کی طرف جاتے ہیں میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا لیکن میں ایک ادارش کر رہا ہوں کہ اگر واقعی ہمارے دل دہل گئے ہیں ان واقعات کو دیکھ کر سن کر تو ہمیں ان واقعات کی طرف لے جانے والے ایک ایک فیکٹر کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا اور اس کو اپنے معاشرے میں ختم کرنے کی کوشش کرنی ہوگی میں صرف ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہم ہم سڑکوں پہ جب جاتے ہیں سڑکوں پہ جب ہم جاتے ہیں ہمیں دوسرے کا ہرگز کوئی لحاظ نہیں ہوتا ہم اپنے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسی دوگلی پولیسی پیدا ہو گئی ہے لوگوں کے رویے میں جس کو دور کرنا ہوگا سڑک پر بھی جو شخص جا رہا ہے مارکٹ میں بھی جو خاتون ہیں یہ ہمارے ہی لوگ ہیں یہ ہماری قوم ہے یہ ہماری فیملی ہے ہم انسانیت کا ایک حصہ ہیں ہمیں سب کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے یہ بات کہ جو لوگ اب بہت زیادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ اتنے خود غرض اور سلفش ہو چکے ہیں کہ ان کو اپنی ذاتی ضرورت کو پورا کرنے کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں میرا یہ خیال ہے کہ خالد صاحب ہم کو اپنی تعلیم اور تربیت کے نظام میں اس خامی اس برائی کو دور کرنا ہوگا ڈاکٹر خالد زی بابا شکریہ چلتے ہیں بریک کی طرف ورکم بیک خود غرضات آج اسلام ہمارے مذہبی سکولر استاد محترم ڈاکٹر خالد زہیر کے ساتھ میرا نام خالد ملک سوان جواب کا سلسل جاری یاد دلاتا چلوں آپ کو کہ آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اس نمبر پر واتس ایپ ویڈیو کیسے لیکن کیونکہ آج کا موضوع بہت اہم ہے جو ابھی اس وقت جو حالات ان کو بدنظر رکھتے ہوئے تو میں ڈاکٹر خالد زہیر سے پوچھنے چاہوں گا ہم نے اس اپیسوڈ کے شروع میں موٹر وے کا انسیڈنٹ بیان کیا ہم نے ریپ کی اوپر بھی تھوڑا سامنے اس کے اوپر بھی بات کی کہ ایک ایک عدل پسند معاشرے کئی ہرگز یہ نشانی نہیں ہے کہ ہم ایک عدل پسند معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اتنے سارے انسیڈنٹس دن ہر روز روزانہ آپ کو کوئی نہ کوئی خبر پڑھنے یا سننے کو ملتا ہے ڈاکٹر خالد زہیر میرا سوال یہ ہے کہ فقہ کے نظرے سے اگر آپ دیکھیں تو ریپ کو حرابہ قرار دیا گیا ہے پہلا سوال یہ کہ اس کی وضعات کر دیں کہ حرابہ کیا ہے اور دوسرا سوال اسی کے ساتھ کیا ہمیں کوئی ثبوت ملتا ہے اسلامی تاریخ میں خواہ وہ تاوین کے دور سے ہو یا عثمانیہ خلیفہ کے اس دور سے ہو کہ وہ انہیں کونسا راستہ اختیار کیا تھا اس جرم کیلئے جی ڈاکٹر خالد دیکھیں جہاں تک تو اس بات کا تعلق ہے کہ حرابہ کیا ہے وہ تو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی آئے مبارکہ کا حوالہ دیا یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 ہے جس میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ یہی وہ حرابہ کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے اس مقصد کے لئے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کریں وَيَسَعُونَ فِي الْعَرْضِ فَسَادَ اور زمین میں فساد مچائیں اور پھر اس کے بعد وہ چار سزائیں بیان کی گئی ہیں جن کا کہ میں نے ذکر اس سے پہلے کیا سو حرابہ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ یہ اصل میں تعبیر ہے آپ کہیے کہ یہ ایک میٹافوریکل ڈسکرپشن ہے اس مقصد کے لئے کہ یہ اللہ کے دین کی بنیاد پر بنائے ہوئے نظام اور سلطنت کے خلاف بغاوت ہے یہ جو آپ نے بات کی کہ تمام اہل سنت اس کو حرابہ مانتے ہیں میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں یہ بحث بہت نمائی ہوئی انفورچنیٹری جب حدود آرڈننس ہمارے ہاں نافذ ہوا اس میں ہمارے اس قانون میں بدقسمتی سے ریپ کے ساتھ کنفیوز کیا گیا اور وہ بیچاری عورتیں کہ جو درندوں کے ہاتھوں ریپ ہوتی ان کے اوپر یہ ذمہ لگایا جاتا اونس ان پر ہوتا کہ وہ اس کو ثابت کریں کہ یہ جرم انہوں نے نہیں کیا یا کسی اور نے ان کے خلاف کیا ہے چونکہ وہ بیچاریاں آتی یہ دعویٰ لے کے کہ ان کے ساتھ یہ گھناؤنا جرم ہوا ہے تو عدالت یہ تیہ کرتی کہ بھئی آپ نے تو اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے حالانکہ یہ ان بیچاریوں کا جرم ہوتا ہی نہیں انہوں نے زنا تھوڑی کیا ہے زنا تو اس کو کہیں گے کہ جس میں مرد اور عورت دونوں نے اپنی آزادانہ مرضی سے ایک گناہ کیا ہے یہ تو ایک بالکل مختلف نویت کا جرم ہے آپ نے پوچھا کہ تاریخ میں کیا ایسے واقعات ہوئے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رجم کی سزا دی یعنی سٹوننگ ٹو ڈیتھ یہ اصل میں اسی آئیہ مبارکہ میں جو پہلی سزا بیان کی گئی ہے آئی یو قتلو کہ ان کو بے دردی سے قتل کر دیا جائے یہ اصل میں وہ سزا ہے ظاہر ہے بات کے ادبار میں بھی اس کا احتمام کیا گیا لیکن آپ کے سوال کے جواب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ونس این فور آل یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ زنا کے جس کی سزا سو پوڑے ہے جو سورہ نور میں بیان ہوئی ہے وہ ایک اور جرم ہے اور ریپ جس میں کہ ایک عورت کو بیچاری کو کسی شخص یا افراد کے خواہشات کے بھیند چڑھا دیا جاتا ہے زبردستی یہ بالکل دوسرا جرم ہے اور یہ بات آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہ اصل میں حراب یعنی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے والے جرم کی کیٹیگری بنتی ہے اللہ کرے کہ پوری تاریخ اسلامی میں ایسا ہی مانا جاتا رہا ہو میرا خیال ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں کنفیوزن رہا ہے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کنفیوزن کو اب دور ہو جانا چاہیے ڈاٹر خالد آپ نے کہا آپ نے ایک سوال آیا تھا جس کے جواب میں سوشل میڈیا اور میڈیا کو بھی قصور وار ٹھہرا دیا گیا کیونکہ میرا تعلق میڈیا سے بھی ہے تو کیا یہ سوشل میڈیا کو کلپٹ ٹھہرانا یا میڈیا کو ایک لاج کلپٹ ٹھہرانا صحیح ہوگا کیونکہ میں نے تو سوشل میڈیا یا میڈیا ایک لاج کلپٹ نہیں ہے بلکہ جو لوگ ہیں جو اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں جو لوگ کانٹینٹ کرتے ہیں اور جو پھر آگے پبلش کرتے ہیں یہ ان کے اوپر ذیمہ داری کہ وہ کس قسم کا کانٹینٹ پبلش کر رہے ہیں خالد صاحب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں میڈیا کو کریٹسائز کروں میں نہ فلمز کو کریٹسائز کر رہا ہوں نہ ڈراموں کو کریٹسائز کر رہا ہوں نہ اشتہارات کو کریٹسائز کر رہا ہوں نہ سوشل میڈیا کو کر رہا ہوں میں اس کے کانٹینٹس کو کر رہا ہوں میرا حال ہے کہ یہ سب جو ذرائع ہیں یہ ہمارے لئے بہت مفید ہیں انٹرٹینمنٹ کے لئے انفرمیشن کے لئے تعلیم کے لئے مگر ان کا غلط استعمال ہو رہا ہے خالد صاحب آپ امید ہے کہ مجھ سے اگری کریں گے کہ اس کا یہ وہ غلط استعمال ہے جس کے نتیجے میں لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اس متاثر ہونے کے عمل کے نتیجے میں ان کے اندر وہ برے منفی خیالات رجحانات پیدا ہوتے ہیں جس کے بعد وہ تلاش کرتے ہیں اپنے لئے وہ موقع جن کو حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی خواہشات کو پوری کریں اور جب ان کو وہ جائز طریقے سے یا کہیں چھپ چھپا کے اپنے کنیکشنز کے نتیجے میں ناجائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا موقع نہیں ملتا تو پھر وہ جہاں سرعام ان کو موقع ملتا ہے وہ درندوں کی طرح یہ عمل کرتے ہیں تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب یہ یہ اتنے بڑے بڑے جرائم ہمارے ہاں ہو رہے ہیں تو ہمیں ایک ایک فیکٹر کو دیکھنا ہوگا اور اس کو اپنے معاشرے میں ختم کرنے کی کوشش کرنی ہوگی اور تینکیو ڈاکٹر خالق کہ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اس وقت ہمیں کانٹینٹ کریٹرز یا یوٹیوبرز یا انفرونسرز دیکھ رہے ہوں گے آپ سے گزارش ہے کہ کانٹینٹ پبلش کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجیگا کہ آپ کس نوعیت کا کانٹینٹ پبلش کر رہے ہیں اور اس کا اثر ایک تو آپ کا ٹارگٹ آرڈینس کیا آپ کے کانٹینٹ کا اس آرڈینس کے اوپر اثر کیا ہوگا یہ ضرور سوچ لیجیگا سے پہلے کہ آپ کوئی بھی کانٹینٹ پبلش کریں ٹارڈک خالے زہیر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو آج جو جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کا جو ایک وجہ یہ ہے کو ایڈوکیشن ایک وجہ ہے کوئی ایک آپ کا یہ کہتا ہے کہ جی جو ہمارے سکولز میں کریکلم ہے یعنی کہ لیک اوپرڈکٹیو ایڈوکیشن یا سیکس ایڈوکیشن ایک سپریس سسائیٹی ایک بجہ ہے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں ایک بات تو اچھی طرح سے ہم سمجھ لیں جان لیں اور ایڈمیٹ کر لیں ریپ صرف پاکستان میں نہیں ہوتے ریپ امریکہ میں بھی ریپ جب ہم کسی پرام کی انیلیسز کرتے ہیں تو پھر ہمیں ہر حقیقت کو جان کر اس کا اعتراف کر کے انیلائز کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوئیڈوکیشن کو بند کر دیں تو اس کے بعد کیا ہوگا ہمیں تو اس بات کی بھی دین میں تعلیم دی گئی ہے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جب ہم اللہ کے گھر میں جائیں بیت الحرام میں تو عورتیں بھی جاتی ہیں مرد بھی جاتے ہیں مسجد نبی میں بھی وہ بھی جاتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں صرف یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے تہذیب تمیز ایٹیکیٹ سکھائے گئے ہیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں جبکہ یہ پرابلمز ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو ہمیں بے لاغ اس کا تجزیہ کرنا چاہیے جن معاشروں میں عورتوں اور مردوں کو بالکل الگ کر دیا گیا خالصہ وہاں اس سے ذرا مختلف نہایت گھناؤنے جرائم ہوتے ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن یہ ایک حقیقت ہے اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ دین نے جو ایک بیلنسٹ ایک متوازن ایک طریقہ بتایا ہے اسی کو اختیار کریں مرد بھی معاشرے میں پارٹسپیٹ کریں گے خواتین بھی معاشرے میں پارٹسپیٹ کریں گی لیکن دونوں کے اندر تمیز تہذیب خیاء ایک دوسرے کا لحاظ ایک دوسرے کی عزت احترام ہوگا اور ہمارے ہاں جو وہ عوامل وہ فیکٹرز جو ہمیں منفی طور پر متاثر کرتے ہیں وہ کم سے کم ہوں گے یقینا مرد عورت احتیاط کریں گے کہ کہیں ایسے موقع نہ آئیں کہ جس میں وہ برائی میں ملبس ہونے کی طرف مائل ہو جائیں کریکلم کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے یقینا جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ خود اپنے تجربات سے سیکھیں کہ یہ ری پروڈکشن کا پروسس کیسے ہوتا ہے یقینا اس میں تعلیم ہونی چاہیے لیکن تعلیم ایسے نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں بیراہ روی بے حیائی بڑھے بلکہ ایک جانب ہم ان کو حقائق بتائیں اپنے بچوں کو اور دوسری جانب یہ بھی بتائیں کہ اس میں کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا جرم ہے کیا ایکسیپٹیبل ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ذمہ دارانہ طریقے سے اپنے اس پورے کرکلم کا جائزہ لے کے اس میں یہ تعلیم ضرور شامل کرنی چاہیے مگر ایسے نہیں جیسے کہ دوسرے ممالک میں اور اہل مغرب کر رہے ہیں میں ان کی بات کو نیڈی سائز نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ ہماری تہذیب ہماری آئیڈیالوجی مختلف ہے اور ہمیں اس پر فخر اور اتمنان ہے اس کی روشنی میں ہمیں اپنے کرکلم کو ڈیزائن کرتے ہوئے اپنے بچوں کو یقیناً ایسی تعلیم دینی چاہیے ذمہ داری کے ساتھ تاکہ وہ جیسے جیسے بڑے ہوں میچور ہوں اور اپنے اندر ریالائز کریں کہ کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں تو انہیں اچھی طرح سے معلوم ہو کہ یہ تبدیلیاں کیوں ہیں ان کا مقصد کیا ہے اور اس میں ہمیں کیسے بہیو کرنا ہے تینکیو بھئی اماری ڈاکٹر خالد زہیر اور آپ کا بہت بہت شکریہ اور فیڈبیک دیتے رہی ہے سویشنز دیتے رہی ہے سزا اور جزا کہ یہ جو گفتو بے اس کو جارے رکھیں ہم بھی جارے رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی پھر دعاوں میں ضرور جات رکھیا اللہ حافظ